اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہو کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے میں سب سے پہلے اپنے چینل میں آپ کو ہوش آمدید کہتی ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہیں وہ کلاس نائن کی جو ہماری میتھمیٹکس کی بوک ہے اس کی ایکسرسائز فور پوائنٹ تھری جس کے پہلے کوسچن پر میں ویڈیو بنا چکی ہیں وہاں پر فارمولہ جو ہمیں اس میں دون یعنی پانچ فارمولے ٹوٹل ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے جو پہلے دو فارمولوں کے ساتھ جو ہم پانچوان اور چوتھا اور پانچوان فارمولے جو بناتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں وہ میتھوٹ کلیر کر دی ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں اس کے ساتھ ڈسکرپشن میں یا اوپر پھر آپ کو نظر آ جائے گا تو یہاں پر ابھی اس کا کوسچن نمبر ٹو جو ہے وہاں پر یہ سیم اسی فارمولے سے اسی کوسچن نمبر ون کی ترہی ہے ابھی کوسچن نمبر تھری جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ تھوڑا سا کمپلیکیشن ہے اس میں یہاں پر سکیر روٹ گیا وین ہے تو یہ اس کو میں یہاں پر یہ کوسچن نمبر تھری کا پہلا اور دوسرا پارٹ آپ کو سال کرواتے ہیں اور چوتھا ہے ویسے تو ہم نے ت پرتیب سے یہ بک شروع کی ہوئی ہے اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی ٹاپک پہ کوئی مسئلہ ہو یا آپ کو پہلے کوئی ٹاپک سمجھ نہ ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں انشاءاللہ پہلے میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیتی ہوں تو کوسچن نمبر جو ہمارے پاس اس کا کوسچن نمبر تھری ہے ایف ای پلس بی اس ایکول ٹو ٹین کوسچن نمبر تھری جو ہے وہ ہے اگر یہاں پر یعنی کوسچن نمبر تھری میں ہمیں ای پلس بی جو ہے وہ گیون ہے ای پل بی ہمیں گیون ہے اس ایکول ٹو ٹین اور یہاں پر دوسرا اے مائنس سکس جو ہے سوری اے مائنس بی جو ہے وہ برابر ہے گیون ہمیں سکس کے تو ہم لوگوں نے اسے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے اسے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے فارمولا کون سا جو ہے وہ یوز کرنا ہے فارمولا ہم نے جو ساتھ میں لنک اس کا ڈالتی ہوں پر اس میں ویڈیو میں تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہ فارمولے ہم نے کس طرح سے بنائے ہیں پہلے اور دوسرے فارمولے سے یہاں پر جو فارمولا یوز ہوگا یعنی ہمیں پتہ ہے اس ٹو انٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر اس ایکول ٹو اے پلس بی ہول سکیئر یہ ہم لوگ فارمولے یہ والا یوز کریں گے اے مائنس بی کا ہول سکیئر اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے بنا دی ہے فارمولے اس پہ الگبریک فارمولے کے نام سے تو آپ نے وہ ضرور چیک کر لینی ہے اب کیا کرنے اس فارمولے میں جو ویڈیوز اوپر آپ کو گیون ہے اے پلس بی کی اور اے مائنس بی کی وہ آپ نے یہاں پر ڈال دین گے اس فارمولے میں پھوٹنگ ویڈیوز یہاں پر ہم اس کی ویڈیوز ڈالیں گے تو یہاں پر two a square یعنی question میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے کس کی ویڈیو فائنڈ کرنی ہے question دیکھیں if a plus b is equal to 10 a minus b is equal to 6 then find the value of a square plus b square a square plus b square کی یعنی ہم نے value جو ہے وہ find out کرنی ہے تو یہاں پر یہ جو ہمارے پاس فارمولے a square plus b square two into a square plus b square is equal to a plus b یہاں پر a plus b کی جگہ فارمولے میں ہم a plus b کی جو value ہمارے پاس آتی ہے وہ ہم ڈال لیں گے 10 کا یہاں پر آجائے گا square a minus b کی value ہمیں given is 6 تو یہاں پر آجائے گا 6 کا square اب اس کے بعد 10 کا square ہمارے پاس آجاتا ہے 10 10s are 100 square لیتے وقت اسی نمبر کو اسی نمبر سے دو دفع یعنی اس نمبر کو آپ اسے multiply کیا جاتا ہے 6 کا square 6 6 are 36 اب یہ ان کو add کرنے سے ہمارے پاس آجاتا ہے 136 اب پیچھے ہمارے پاس جو واقعی ہے a square plus b square ہم اسی طرح سے لکھ لیں گے اب اس کے بعد ہمیں value جو ہے اصل میں a square plus b square کی find out کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے 2 اس کے ساتھ extra 2 ہم دونوں سائدوں پر یہاں پر dividing by 2 یہاں پر بھی 2 کو divide کر دیں گے اور یہاں پر بھی 2 کو divide کر دیں گے یہ 2 2 سے کٹ چاہے گا تو 2 6 are 12 1 بچہ 2 8 are 16 تو ہمارے پاس اس کی a square plus b square کی یہاں پر value جو ہمارے پاس آئی ہے وہ آگی ہے 68 یہ ہمارے پاس exercise 4.3 کا question number 3 کا one first part تھا تو اب اسی کا second part جو ہمیں given ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو اب آگیا آپ کو اس کو solve کروانا بتا رہی ہوں second جو ہمارے پاس part ہے وہ ہمیں given ہے a plus b is equal to 5 اور a minus b is equal to root 17 under root 17 یہ ہمیں value یہاں پر given ہے یعنی یہاں پر under root ہے تو یہ میں نے question وہ کیا ہے کہ اس میں تھوڑا ساپ کے لیے کہاں کے بچے confuse نہ تو یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر plus اور یہاں پر minus a plus b اور a minus b کی ہمیں values جو ہیں وہ given ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے value کس کی find کرنی ہے a b کی question میں انہوں نے کہا ہے دیکھیں question یہاں پر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں if a plus b is equal to 5 a minus b is equal to root under root 17 then find the value of a b تو a b کے لیے جو ہمارے پاس formula بنتا ہے وہ ہمارے پاس formula formula والی ویڈیو آپ نے لازمین دیکھنی ہے اس سے آپ کو یہ question اچھے سے clear ہو جائیں گے 4 a b یہ والا formula اس میں ویڈیو میں میں نے بالکل clear بنانا سکھا ہے یہاں پر 5 کا square آ جائے گا یعنی 4 a b 4 a b پہلے formula لکھ لیتے ہیں یہاں پر 4 a b is equal to یہاں پر a plus b کا whole square minus a minus b کا whole square یہاں پر 4 a b کو اسی طرح لکھا رہنے دیتے ہیں a plus b ہمیں question میں given ہے 5 یہاں پر آ جائے گا 5 کا square a minus b ہمیں given ہے یہاں پر under root یعنی 17 تو اس کا ہم لوگ لے لیتے ہیں square اب آپ کو ایک اور بات یہاں پر clear کرتی چلوں کہ جو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اس کی value under root کی ہمارے پاس ہوتی ہے 1 by 2 یہ ہمارے پاس یہ ہمیشہ 1 by 2 ہی رہتی ہے ہاں اگر یہاں پر اس کی value 3 ہو تو پھر 1 by 3 ہو جاتی ہے اس چگہ پر اگر 1 by 4 یہاں پر جو given ہوگا وہ ہی ہوگا تو کچھ نہ ہو تو وہاں پر 1 by 2 ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ 2 کی power کے ساتھ یہ کٹ جاتے ہیں یہاں پر 5 کا square ہمارے پاس جو آ جائے گا وہ آئے گا 25 تو یہاں پر minus یہاں پر صرف یہ اوپر root کٹ چکے 17 تو یہاں پر آگے 4 a b تو 25 میں سے ہم نے 17 کو جب minus کیا تو یہاں پر ہمارے پاس بچے گا 8 یہ ہمارے پاس کیا بچ کے 8 یعنی یہ ہمارے پاس 8 بچ کے اب ہم نے آگے کس طرح سے solve کرنا ہے 4 a b is equal to 8 تو یہاں پر ہم نے 4 کو ادھر بھی divide کر دینا ہے 4 کو ادھر بھی divide کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے کر لینے ہے cutting 4 یہاں پر 4 کے ساتھ کٹ چاہے گا 4 1 is 4 اور 2008 یہاں پر a b کی جو value ہے ہمارے پاس ہوا آ جائے گی 2 یہ مجھے امید ہے کہ یہ question آپ کو اچھے سے clear ہو چکا ہوگا اب میں اسی کا اسی exercise 4.3 کا جو question number 4 ہے find the values of یہ question میں آپ کو ایک دفعہ آپ دکھا دیتی ہوں question number 4 find the value of 4 x y 4 x y کی value find کرنی ہے یہاں پر آپ نے 4 کو یعنی ساتھ سے ختم نہیں کرنا 4 x y کی value find کرنی ہے when x plus y is equal to 17 and x minus y is equal to 5 تو ہمارے پاس یہی فرمولہ اس میں بھی ہم use کریں گے تو یہ question میں ہم نے value find کرنی ہے ہمیں جو question given ہے وہ ہے x plus 4 x y کی value find کرنی ہے تو question number 4 جو ہے اس میں یعنی ہمیں x plus y جو given ہے وہ ہے 17 اور x minus 5 جو given ہے وہ ہے 5 یہ ہمیں x plus y اور x minus y کی values given ہے as ہمیں پتہ ہے 4 x y ہمارے پاس جو فرمولہ ہاتھا ہے وہ is equal to x plus y whole square minus x minus y کا whole square میں ایک دب پھر کہوں گی کہ آپ نے algebraic formulas کی ضرور ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ question بہت اچھے سے clear ہو جائیں اب دیکھیں 4 x y ہے ہم نے question میں value اصل میں 4 x y کی find کرنی ہے تو یہاں پر x plus y کی ہم value put کر دیتے ہیں x plus y ہمیں یہاں پر given ہے 17 17 کا ہم نے یہاں سے لے لیا square اور x minus y ہمیں given ہے 5 تو 5 کا ہم نے کر لیا square یہاں پر 17 کو جب ہم 17 سے multiply کریں گے 17 کو 17 سے کرنے سے ہمارے پاس آتا ہے 289 17 کو 17 سے multiply کرنے یعنی 17 multiply by 17 یہ آپ کہا جائے گا 289 اسے آپ نے 289 اس کے بعد minus 5 کا scale لیا 5 x 25 پیچھے یہ 4 x y ہمارے ساتھ اسی طرح سے چلتا رہے گا 4 x y کیونکہ question میں اس نے کہا ہے find the values of 4 x y 4 x y کی value find کرنی ہے تو یہاں پر 289 میں سے جب ہم 25 کو minus کرتے ہیں 9 میں سے 5 گئے تو یہاں پر آ جائے گا 4 اور یہاں پر پیچھے 8 میں سے 2 minus کیا تو یہاں پر ہمارے پاس 6 یہاں پر 2 یعنی 289 میں اس جب ہم نے 25 کو minus کیا تو ہمارے پاس بجھتا ہے 264 question میں اس نے ہمیں کہا تھا کہ 4 x y کی value find کریں تو یہ دیکھیں یہ question number 4 تھا انشاءاللہ یہ question number 5 اور question number 6 پہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو بناوں گی تو اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک پہنچ سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ